کسی عالم کی بات آئے اور فوراں اس کی بات پر رد کر دینا کہ دلیل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا اگر واقعی دلیل کے خلاف ہے تو اس طریقے سے رد مت کرو اس طریقے سے رد مت کرو آپ بولو کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو لیکن ہمیں بظاہر یہ والی دلیل صحیح معلوم ہوتی اور وہ بھی غلط نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کے نظر میں یہ مفہوم ہو حضرت مولانا شریف اتحان بیرحمت علیلہ پر کسی نے کفر کا فتوہ لگا دیا حضرت وہ اتنے بڑے عالے میں آپ پر کفر کا فتوہ لگا دیا انہوں نے کہا کہ بھئی وہ میری بات کا انہوں نے یہ مفہوم لیا ہوگا اور یہ والا مفہوم تو کفریہ ہی بنتا ہے تو ان میں چونکہ اس طرح کے الفاظ مجھے پورے یاد بھی نہیں چونکہ غیر اثمیت ان میں کفر کے معاملے بہت زیادہ ہیں تو وہ ذرا جذباتی ہو گئے مجھے پوری الفاظ ان کے یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کی بھی کیا کر لی تعویل کر لی تو پوزیٹیف سوچ پیدا کرنے کے لیے بڑا قربانی دینی پڑتی ہے لیکن ایک دفعہ جب پیدا ہو گئی خدا کی غسم زندگی کا مزہ آ جاتا ہے ایسے آدمی سے کہ مو سے پھول جھڑتے ہیں خیریں پھیلتی ہیں